اداب نمسکار ساسیکال دوستو ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایف ایم پر آپ کا سواگت میں ہوں آپ کا ڈوائن اور دلدار آر جے گرویل سنگھ اور ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایف ایم پر میرے ساتھ ہیں آج بہت ہی اچھے منی پلینرز مسٹر دیپک جوشی جی اور پروفیسر کلویندر سنگھ جی دونوں ہی آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا بوشیہ کیسے سیف کرنا ہے ہمیں کیسے پیسہ بچانا ہے پیسے کو برباد ہونے سے کیسے بچانا ہے اور دوستو ایک بات یہ ہے کہ پیسہ جتنا کمانا اوکھا ہے اس سے کئی گناہ جیادہ پیسہ بچانا اوکھا ہے پیسہ کما تو سب ہی لیتے ہیں پرنتو پیسے کو بچا بہت کم لوگ پاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں جانکاری بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیسے اپنے پیسے کو بچائیں اور کیسے اس کو ہم آگے اور زیادہ کریں اور ہمارا پیسہ کہیں برباد بھی نہ ہو اور اسی وشیہ پر ہم کرتے ہیں بات پھر ہمارے لسنر سے تو پروفیسر کلویندر سنگھ جی ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایف ایم پر آپ کا پھر سے سواگت سر سر دیپک جوشی جی ریڈیو خوشی پر آپ کا پھر سے سواگت جی تو اب ہم پھر اپنی باتچیت کو ویسے ہی نرنتر زاری رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں پروفیسر کلویندر سنگھ جی آپ جی سے ہی کوسچن کرنا چاہاں گا کیونکہ آپ انشورنس کے فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں لائی سی میں بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت بڑی سروسز لوگوں کو دی ہے تو سب سے پہلے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اپنا پیسہ کہاں رکھیں اس کو کیا کریں اس کی ایف ڈی کرائیں اس کا پی پی ایف کرائیں ان پی ایف کرائیں میوچل فنڈ کرائیں جہاں کسی کمپنی میں جے بیما میں کرائیں تو بیمے بھی تین چار طرح کے ہوتے ہیں کون سا بیما کرائیں تاکہ ہمارے جو منی ہے اس کی ایک تو گروتھ بھی اچھی ہو سیکیورٹی بھی پوری ہو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں بچت کے پرکار پہلے تو بتائیں اور کون سا صحیح ہے وہ کیوں ہے یہ ساری چیزیں اور زیادہ تر کوئی نہیں بچاتا تو ہم کیوں بچائیں یہ بھی ایک مانمے کنسیپٹ آتا ہے ان ساری چیزیں کو آپ پلیز کلیر کیسے جی 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 تینکی سر بہت ہی اچھا کوششن آپ نے پوچھا جی تینکی تو سب سے پہلے تو یہ کی جو کنفیزن ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری جو آپی نے بولا پیسہ ایک ہی بھاشا بولتا ہے کہ آج آپ اگر مجھے بچا لوگے تو جب آپ کو کل ضرورت پڑے گی تو پیسہ آ کر کے ہمیں بچا دیگا تو پیسہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ایک بچت کے روپ میں بہت ساری چیزیں بھوتی ہیں مانگ لیجے کہ مجھے آپ نے بجار بھیجا کہ جاؤ پھیلہ ایک ہی ہے اور کچھ سبزیاں لیا آلو لیا او پیاج لیا او گو بھی لیا او ٹواتر لیا او دھنیا لیا او تو آپ بہت ساری چیزوں میں کچھ پھیلہ ایک ہی ہے تو سب سے پہلے آلو خریدیں گے تو آلو کا مطلب ہے سب سے نیچے رکھے جائیں گے تو وہ ڈبیں گے نہیں بلکل اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ پیاج لے لوگے دوسرے نمبر پر گو بھی لے لوگے بچے اب ٹماٹر سب سے پہلے آخر میں ٹماٹر اور ٹماٹر کے بعد دھنیا وغیرہ تاکہ سب سے دب کے خراب نہ ہوگی بلکل کہ اچانک کوئی حادثہ ہوا پیچھے کرونا بیٹھے گیا ہے کوئی وقتی نہ رہے ایسی صورت میں سب سے دہلے ایسا پیسہ اس جگہ پہ لکھنا چاہیے کہ پیچھے اگر ہم نہ رہیں تو پریوار ہمارے ساتھ نہ مر جائے میں گیا تو میرے ساتھ پریوار بھی جیرو نہ ہو جائے اس لیے سب سے پہلا پیسہ اس جگہ پہ انشیرنس جیتی اچھی اور اچھے ایڈوائزر کی نگرانی میں پہلا تو اچھی کمپنی میں اچھی کمپنی کے ساتھ اچھے ایڈوائزر کے ساتھ جس کا ایکسپیرینس ہو ایم ڈی آر ٹی ایم ایس سے جیسے کی سر نے کیا ہے ہم نے کیا ہے یہ سب چیزوں پہ دھیان میں رکھتے ہیں اچھا ایڈوائزر چنکے ان کے ساتھ انشیرنس میں پھر دوسرے نمبر پر جیسے پہلا نمتالو ہو گیا پھر ہو گیا پیاد پیاد میں جو اگر ہم کہیں بیمار پڑ جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے سارے جو بچے پہ وہ ختم ہو جائے ہمارے پیسے بلکل ڈرین ہو جائے گھر بیچنے تک کی نوبت آ جائے تو اس سمیں ہمارے کو کون بچانے والا ہے ایک ہیلتھ اچھا ہیلتھ انشیرنس آج کی بیماریاں ایسی نہیں ہیں کہ دو پانچ ہجار میں کھنچا ہو جائے گا لاکھوں میں کھنچا جاتا اور لاکھوں میں بھی کئی کئی لاکھ کر جاتا تو اس طریقے سے ایک ہینسوم ہیلتھ انشیرنس آپ کی انکم اور پاپ پر اینالیسس کے ساتھ پھر اس کے بعد اسی میں مان لیجے بڑاپے میں آپ کے لیے یہ ہو گیا آلو ہو گیا بڑاپے میں آپ کے پاس پیسہ رہے یہ آلو اور پیاج ہو گیا یہ تیسرے نمبر پر آ گیا جیسے پی ایف جتنی بھی گورنمنٹ کی سیونگ سکیمز ہیں الگ الگ سیگمنٹ کی کیونکہ اوپر والے دونوں میں کیا ہوتا ہے ایک تو جیون بچاتی ہے دوسرا پرنسپل پلس انٹریس کے علاوہ قریب قریب ستارہ سترہ بینفیٹ دیتی ہے لائی سی انشیرنس اور یہاں گورنمنٹ کی سیونگز کیا کیا ہو گئی جسے پرویڈنٹ فنڈ آر ڈ ایف 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 ڈ یا اس طرح کی جتنی بھی گورنمنٹ کی بلکل پرمانٹ فکس سکیمز ہیں جن میں پرنسپل بھی سیف ہے اور آپ کا انٹریس بھی سیف ہے بہت جیدہ انٹریس کا ریٹ نہیں ہے لیکن آپ کا دونوں چیز سیف ہے لیکن ان میں آپ جو پیسہ لگائیں گے وہ گو بی والا ہوگا یعنی تیسے نم اوپر یہ پراریٹی میں اوپر نہیں تو اس کے بعد ہو گیا چوتھے اور پانچویں نمبر پر گولڈ یا پروپرٹی بغیرہ گولڈ کو انگویسمنٹ اس جیے نہیں ماننا تیجے گھر والے کبھی بیچنے نہیں دیں گے اور وہ چوری ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے آپ کو لوکر لیکھ سیف کرنا پڑتا ہے اور جب دکھے گا تو اس سمیں اس کے میکنگ چارجز اور باقی چیزیں کچنے کے پاس آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا پروپرٹی کے ساتھ بھی ایسا ہے کوئی کبجہ نہ کر لے کوئی اس کے پیچھے لڑائی جھگرے نہ ہو جائیں یا کوئی سکیم آجائے تو آپ کے اس کے اندر گورنمنٹ پروپرٹی آجائے تو ان چیزوں میں شیور شوارٹ سیونگز بہت کم بھوپ آتی ہے کبھی بہت ہو جاتی لیکن یہ شیور شوارٹ نہیں کمیٹی ملچل فنڈ یا جو شیئر سوٹے یہ ہو گئے جنیہ ٹائم سب سے آخر میں بچ گیا تو کر دو نہیں تو کوئی بات نہیں یہ لئے میں بس ناس بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک انسان کی پورے زیون میں کمائی کا اتنا ایک اندازہ لگاتے ہو اتنا اس کے پاس ہونا چاہیے اگر مان لیجے کہ میں ایک لاکھ روپے پراتی ماہ کماتا ہوں بارہ مہینے بارہ لاکھ اور اگر میں آج سے 20 سال اور کماتے رہنا والا ہوں اگر کمائی نہیں بھی بڑے تو میرے کم سے کم 24 2 40 لاکھ روپے کا میرے پاس کمائی آنے والی ہے میرے پیوار کو ملنے والی ہے تو میرے پاس 2 40 لاکھ روپے کا بیمہ ہونا چیزے یا تو 2 40 پاس پر اندر ہوں نہیں تو اتنے کا بیمہ تو میرے کہنے کا بھاگ یہ ہے کہ اچھے ایک سمجھدار وقتی کے ساتھ بیٹھ کے جیسے کی دیپک سر کے جتنے بھی شش ہیں وہ واقعی ہی بہت اچھے طریقے سے ایڈوائز کرتے ہیں بہت کو لائیو کے بعد تو اس ریکارڈنگ کو بھی ایک دو تین بار آپ سن کے اپنے چہنے والوں کو سنا کر اس کے فائد لے سر دیپ سر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اور چیزوں میں کنجوس نہیں ہوتے جکر ہم نے جوتے لینے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پانچ جار کے لے لیں بٹ جب ہمیں کہیں کوئی کہتا ہے کہ بیمہ لینا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تین سو روپے پانچ سو روپے دے دیجئے پڑے ہی ہمارے پاس انکم ہے جو وہ پچاس جار منتھلی کے ہونا ہو پھر بھی ہم بیمے پیسے کھرچنے میں بہت کنجوسی کیور کرتے ہیں تو میں یہ ہی آپ سے جان چاہاں گا کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس تو ہے کچھ نہیں وہ کیا کرے گا بٹ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیوں اور کتنا بیمہ اس کو لینا چاہیے کم سے کم ویسے بھی مر ہی گئے تو پھر پیسے ملے جا نہ ملے ایک ایسی بھی کوش لوگوں کے اندر بات رہتی ہے ان ساری باتوں کو آپ اچھے طریقے سے کلیئر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے فیلڈ کے ایک ماسٹر ہیں ٹیچر ہیں بہت سارے بچے آپ سے یہ باتیں سیکھ کے جاتے ہیں تو وہ ساری جنرلی سوسائیٹی میں ہوتا ہے لیکن اگر ان کے پاس سمجھ جائے جو آدمی دس ہجار کماتا ہے اس کے مرنے مہینے میں دس ہجار ہونے ہونے جی ایک لاکھ کماتا ہے اس کے جانے سے ایک لاکھ کا نکشان ہونے جی دس لاکھ مہینے کو کماتے اس جانے سے دس لکھ کا نکشان ہونے والا اور ایک کروڑ جو مہینے کو کماتے اس کے جانے سے ایک کروڑ کا نکشان ہوتا ہے تو اس کو سبج میں آتا ہے ایک لوگوں کو لگتا ہے میرے پاس بہت پیسا ہے میں مر گیا تو میرے پیچھے والے کو واندہ نہیں لیکن جتنا بڑا آدمی مرتا اتنا بڑا نکشان ہوتا ہے اتنا بڑا گورنمنٹ کا نکشان ہے اتنا بڑا society کا نکشان ہے اب ایک آدمی بڑا آدمی مر کر اس کا business بند ہوگی ہے business بند ہونے سے اس کے supplier مر جائیں گے اس کے worker بیگر ہو جائیں گے بلکو GST income tax nation کا GDP یہ بڑے لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک family من نہیں آپ society کے ایک asset ہے تو family کے لئے جو بیما کرنے جی پاچ پچاس لاک پچاس لاک کروڑ دو کروڑ کر لیا لیکن society کے آپ کے جانے سے نکشان ہو رہا ہے society کو نہیں ہونا چیز دیش کو نکشان نہیں ہونا چیز جو کو سمجھ میں آتا ہے بہت ضروری ایک family من مرتا ہے تو خالی family برباد ہوتی ہے ایک business من ایک بڑا آدمی مرتا ہے تو society کا نقشان ہوتا ہے یہ نہیں ہونا بلکل سر یہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہے اور میں ایک چیز اور اس کے ساتھ آپ سے تھوڑا سا اس کے بارے میں کافی سنا ہوگا بلکل تو سر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو middle man ہے جو jobs میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے پیسے کی growth کر ہی نہیں پاتے اور کام کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور ان کا پیسہ ہے جو وہ شیئر کر دیجئے تاکہ شاید ہمارے لسنرز بہت سارے اسی چوہ دور میں پڑے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا مارک درشن دے سکتے ہیں ایکچلی اس کے اندر کیا کرنا ہے میں کمپنی میں گیا تھا تو ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کے لئے سیلری کتنے ایمپورٹنٹ ہوگا کیا پوچھا 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 سر گاری بگ جائے گی چھے مہینہ پوچھا سب لوگ کڑے سر ایسی وات کرو کیونکہ ہمارے گربار بھی بگ جائیں جی میں ایک جن بٹایا چھے مہینہ پگار نہیں آئے تو یہ حالت ہونے والی ہے آپ جب ریٹار ہو جاؤ گے تو جنگی پہیسہ نہیں آنے والا اور اسے کورونا نے ہم سکھا دیا دو مہینے میں لوگوں کو سمجھ گیا کی انشورنس اور انویسمنٹ کی کیا مہیمہ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھے گے بہت لوگوں نے انشورنس اور انویسمنٹ کرنا شروع کر دیا جی بلکل جی بلکل کیونکہ انشورنس کا یہی سے ہی پتا چلتا ہے کہ جی کر ہم نے ریٹ ریس سے نکل نا ہے تو ہمیں انشورنس لینا ہی پڑے گا ادر بھائی جیسے دیپک سر بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیا کنڈیشن ہونے والی ہے جرہ سوچ کہ ایک سیت ازازت نہیں دیتی کہ ہم آفیس میں چلے جائیں بٹ اسی لیے جانا پڑتا ہے کہ آج نہ گئے تو آج کی سیلری کٹ جائے گی ایک دم صحیح بات اس کے لئے میں بلتا ہے سیلری کا بیمہ کرو ہاں ہاں سیلری کا بیمہ جی سر یہ بھی ہوتا ہے یہ تو آپ نے ایک نئی بات بتا دی ہمیں اور سیلری جائے انکم کا بیمہ ہوتا ہے کوئی شیئیسا ہے ہاں جی ہوتا ہے انکم کا بیمہ بھی ہوتا ہے پلیز تھوڑا سا چلو چاہے ایک question میرے لسٹ میں نہیں تھا بیش سے نکلایا تھوڑا سا اس میں ڈیٹیلز بتا دی ہم کر آج میں جو کم رہا ہوں جی اگلے پچیس سال کم آنگا ہاں جی تو پچیس سال میں آنی والی انکم مجھے کل کچھ ہوگا تو بند ہو جائے جی اگر میں اتنا بیمہ کیا ہے اور ایسے سی پولیسی بھی ہے جی کہ آپ نے اتنا بیمہ کیا ہے تو آپ کی انکم ریپلیس ہو جائے گی تو ٹوٹل انکم آپ کو من سکتی ہے ٹھیک مطلب پوری کی پوری انکم کا بیمہ ہو سکتا ہے بہت بڑی آئے لسنرز جی پوائنٹ پلیز سارے نوٹ کر لیجیے جتنے لوگ سن رہے ہیں خاص آگے تھے جب ہماری سیلری کرونا میں ففٹی پرسنٹ ہوئی تھی تو سر یہ باتیں آپ کے ساتھ ہی سے ہی ہماری نرنتر چلتی رہیں گی بٹ اس کے پہلے ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنے لسنرز کو پھر بتا دینا اپنی لائف کو سیف رکھنا ہے کیسے ہم نے ایسا بیمہ کرانا ہے تاکہ ہم آنے والے سمیہ میں دکھوں میں نہ فس پائیں تو جرور اس پروگرام میں ہماری ساتھ بنے رہی